حدیث میں آتا ہے نا کہ تین طرح کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے قیامت کے دن بلائے جائیں گے تین طرح کے لوگ ان میں سے ایک ہوگا عالم ہوگا اس کو بلائے جائے گا اور بلانے کے بعد اس سے کہے گا حضرت ابو حریرہ اس حدیث کو بیان کرتے سمیں بے ہوش ہو جا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ کے چہرے پہ لوگوں نے پانے ڈالا پھر حضرت ابو حریرہ کھڑ کر کے بائٹ گئے اور جیسے سنانے کی کوشش کی کہ میں نے جناب محبت الرسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کے دن تین طرح سے لوگ بلائے جائیں گے اور تین طرح کے لوگوں میں سے پہلات میں جو ہوگا وہ عالم دین ہوگا یا دین کو جاننے والا عالم ہوگا دین کو جاننے والا عالم ہوگا اس کو بلائے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا وہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے علم سیکھا میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن سکھایا اور میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں میں اللہ میں نے تیرے دین کو پہنچایا میں نے جگہ جگہ پہ جا کر کے میں نے تقریریں کیے میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہے گا کیسے اللہ اللہ کہے گا میرے بندے تم نے دنیا میں تقریر اس وجہ سے کی تاکہ تجھے لوگ بڑا بختہ کہیں لوگ تجھے بڑا عالم کہیں لوگ تجھے بڑا مفتی کہیں لوگ تجھے بڑا عالم کہیں بہت بڑا خطیب تجھے کہیں تم تقریر کرتے تھے تو شہرت کے لئے کیا کرتے تھے تم تقریر کیا کرتے تھے تو اپنے شہرت کے لئے تقریر کیا کرتے تھے لوگ کہیں کہ کتنا اچھا تقریر کرتا ہے کتنا اچھا خطیب ہے تم نے شہرت کے لئے دکھاوے کے لئے ریاکاری کے لئے تم نے شو کے لئے یہ کام کیا ہے تم نے ریاکاری کے لئے یہ کام کیا ہے اس وجہ سے تم کو دنیا میں شہرت مل گئی تمہیں دنیا میں نام مل گیا تمہیں دنیا میں پیپروں کے اندر تم آ گئے لوگوں کی زبان میں تم آ گئے تمہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا یہاں کچھ نہیں اب تمہیں ملے گا فرشتے سے کہے گا اوہ میرے فرشتوں اس حال میں دین کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو کیونکہ اس نے دنیا میں جو کام کیا دکھاوے کے لئے کیا ہے دیکھئے تقریر کرنا کتنا اچھا کام ہے لیکن دکھاوے کے لئے اگر یہ کام کر رہے ہو تو جہنم میں آج کل بتائیے لوگ دکھاوے کے لئے ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو شادی بیعہ ہو تو شادی بیعہ کو بھی دکھاوے کے طور پر کس طریقے سے کیا جاتا ہے جو چیز ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں پچاس ہزار روپے میں ہو سکتا ہے شادی بیعہ ہمیں آپ دیکھئے کتنے فضول خرچیاں ہوا کرتی ہے ہاں اتنے فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس جلسے کے اندر ڈیکوریٹ آپ دیکھئے اور بھی جلسوں کے اندر میں دیکھتا ہوں اتنے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ایک فضول خرچی ہے اتنا فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ضرورت ہے اس کو آپ کیجئے اور ضرورت کے باہر کی چیزوں کو آپ ڈیلٹ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی زندگی دیکھئے اگر محمد رسول اللہ چاہتے تو آپ کو اس پہاڑ کو بھی سونا بنا دیا جاتا اوہ جب پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہاں اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بھی سونا بنا دیتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں سو کر کے زندگی کاٹا کرتے تھے سو کر کے زندگی کاٹا کرتے تھے کسی زہابی نہ پوجہ تاک اللہ کے نبی میں نے الگ الگ ملکوں میں جا کر کے دیکھا ہے اور ان کو میں نے پایا ہے وہاں کی پادشاہ موٹے موٹے قالی ان میں اور آرام دے اس طرح میں سویا کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ کے تو آپ کے لئے بھی قالی اللہ کر کے دے دو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی والی دنیا مالی میرے لئے مال اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے مجھے مال سے اور دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو اور سوچو آج ریاکاری ہمارے یہاں شامل ہے آج علماء کے اندر بھی ریاکاریاں چکی ہے عوام کے اندر بھی ریاکاریاں چکی ہے دوسرا آدمی کو بلائے جائے گا جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے گا اللہ کے راہ میں شہید کیا ہوا ہوگا شہید اللہ کے راہ میں کوئی آدمی اگر شہید کر جائے تو ڈائریکٹ جنتی ہے کتنوں بھی گناہ کیا ہو شرک اگر نہ کیا ہو کتنوں گناہ کیا ہو اور اگر وہ اللہ کے راہ میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا حدیث کا الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے یا یہ کہلو دودھا کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے دو دسم کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا جو آدمی اللہ کو یاد کر کے جہنم کو یاد کر کے عذابِ قبر کو یاد کر کے روتا ہوگا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنُن بَاتَتْ تَحْرَسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا گیا ہو جس نے اللہ کے راہ کے لیے اللہ کے راستے کے لیے پہراداری کی ہو اور اسی میں اس کی زندگی کٹی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو حسابوں کتاب بھی نہیں داریکٹ جنت کے اندر چلا جائے گا لیکن میرے بھائیوں اگر ریاکار ہوگا تو ایسے کو بلائے کر کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا اس نے جواب دے گا کہ آئی اللہ میں نے دنیا کے اندر آئی اللہ میں دنیا میں تیرے دین کے لیے میں لڑا اور لڑتے لڑتے میں شہید کر گیا میری گردن کھٹ گئی میں تیرے راہ میں مر گیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے دنیا میں اس وجہ سے تم نے یہ کام کیا تاکہ لوگ تمہیں شہید کا لائیں تاکہ دنیا میں تمہیں شہید کہیں تمہیں دنیا میں بہادر کہیں دنیا میں تمہیں جری کہیں دنیا میں تمہیں بڑا پہلوان کہیں اسی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے دنیا میں شہرت پالی تیرا بڑا بڑا لسٹوں کے اندر شہید نام لکھا جاتا تھا لیکن آج تجھے شہیدوں کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا اٹھائے گا اس کو اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا ایسے ایک مالدار آدمی کو اگر مال دیا اللہ کے راہ میں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو بڑی اچھی بات ہے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو لیکن اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس مال کو جو میں نے تیرے راہ میں دیا جلسوں میں دیا مدرسوں میں دیا مسجدوں میں دیا اے اللہ قبول کر لے اللہ ریاہ کاری میں نہ لکھنا یہ تم اللہ سے دعا کیا کرو نماز پڑھنے کے بعد نماز کے لئے بھی تم دعا کرو کوئی کام کرو کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہماری اس عبادت کو تو قبول کر لے مال خرچ کرنے والا اگر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور لوگ مجھے بہت بڑا سخی سمجھیں بڑا اللہ کے راہ میں دیلے والا سمجھیں تو اگر تمہاری یہ سوچ ہے اور تیرے دل کے اندر یہ خیال لاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی آدمی کو بولایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں اور دین کے لئے میں نے اپنے مال کو خرچ کر دیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالی پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا میرے پیارے ساتھیوں اسی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ دل دیکھتا تیرے دل کے اندر تیری نیت دیکھتا ہے تم کس نیت سے کون کیا کام کر رہے ہو نیت اللہ تبارک وطالہ دیکھتا دل دیکھتا ہے آج ڈر نہیں ہمارے دنوں کے اندر ابھی چودہ فروری آنے والا ہے چودہ فروری اس کو لوگوں نے نام دے دیا ویلنٹائنڈ جے اور کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے کارڈ کو بانٹھتے اس دن زناکاری عام ہو جاتی ہے اور یہ مسلمان طبقہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دل دیکھ رہا اللہ عمل بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ابھی آپ شوشل میڈیا پر کچھ تحرینیں پڑ رہے ہوں گے ہندو لڑکا ہے مسلم لڑکی ہے دونوں کا شادی ہو رہا ہے کارڈ بھی لوگوں میں وائرل ہو گیا ہے ایک مسلم لڑکی اپنا نام بدل کر کے باقادہ شادی کر کے رہ رہی ہے اور بولتی ہے کہ اسلام دھرم ٹھیک نہیں ہے ایسے بھی مسلم لڑکی آئے غور کیجئے میرے بھائیو دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالو اسلام کی محبت ڈالو اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالو رسول کی تم محبت ڈالو ہاں محبت اللہ کی ڈالو رسول کی ڈالو عبداللہ زلبجہ زین کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا جو اپنے چچا کی بکریوں کو ان کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا عبداللہ زلبجہ زین جو اپنے چچا کی بکریوں کو ان کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا عبداللہ زلبجہ زین نے جب محمد رسول اللہ کے جملے کو سنا جب اس نے سنا کہ عرب کی دھرتی کے اندر ایک رسول آیا ایک پیغمبر آیا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا ہے بڑی پیاری پیارے باتیں کیا کرتا ہے عبداللہ ذل بجا سے انہیں یہ باتیں سنی اور لوگوں سے سنا اور محمد الرسول اللہ کے جملے ان کے کانوں میں آئے اس نے اپنے چچا سے کہا ہے میرے چچا اسلام بڑا اچھا مجھے لگتا ہے اسلام کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے آئی میرے چچا آپ بھی اسلام قبول کر لیجے اور ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں چچانے کا کونسی بات کر رہی ہو ہرگیس اس طرح کی باتیں مت کرنا کہا کہ چچا میرا دل نہیں مان رہا ہے تین سو ساٹھ مورتیوں کی عبادت کرنا ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں مورتی بنائیں اور اسی کے سامنے ہم سجدہ کریں یہ کیسے برداشت ہوگا یہ تو عقل اور کھوپڑی کی باہر کی بات ہے کہ ہم گھڑ اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور جو چلے کی طاقت نہیں رکھتا ہو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو ہم اس کے سامنے سجدہ کریں آئی میرے چچا جان ہم ایک اللہ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کریں ایک اللہ کو اپنا رب کیوں نہ مان لیں چچا نے کہا ہرگز یہ کام مت کرنا ورنہ سمجھ جاؤ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تین دن دیکھا عبداللہ ذو البجازین نے جس کا نام عبدالعزہ تھا اس عبداللہ نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہا کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ میرا چچا میری زندگی کا مالک تو نہیں ہے چلو نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا نہیں اپنے گھر میں رہنے دے گا کیا ہوا محمد الرسول اللہ کے پاس جا کر کے وہیں پہ زندگی کٹوں گا یہ سوچنا تھا اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ادنا محمد الرسول اللہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور چچا بو جیسے معلوم ہوا کہ میرا بھاتیجے نے یہ کلمہ پڑھ لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس نے اس بھاتیجے کے پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور اس بھاتیجے سے کہا کہ اے نڑکے اب تم اپنے کپڑے کو اتارو کیونکہ یہ کپڑا میں نے تمہیں دیا ہے کپڑا اتروایا اس نے اوپر سے ایک ایک کر کے اتروایا اور نیچے بھی سے بھی پورا کا پورا اتروا دیا اب اللہ کو بالکل ننگا کر دیا اس چچا نے کہا کہ اگر کلمہ کے انکار کر دو کلمہ کے انکار کر دو اور اپنے اس دل میں تین سو ساٹھ مورتیوں کی محبت کو ڈال لو تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں گے ہم تمہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو بھتیجے نے اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں آئی میرے چچا یہ ہو نہیں سکتا ہے میں اللہ کو اللہ مان لیا اور اس دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے اب جو چاہوں سو کر لو میرے چچا میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں وہاں سے نکلاؤ اور اپنے ماں کے پاس مہنچا رات کی تارے کی تھی آواز لگائی او میری امی جان او میری ماں سنو ماں نے دروازہ کھولا رات کی تارے کی میں اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو ننگا پایا بیٹا یہ کام تجھ تیرا یہ حسر تیرا کس نے کیا کون ہے یہ ظالم ہمیں تو بتاؤ بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی دھوسرا نہیں ہے تو میرا چچا ہے اسی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اسی نے مجھے ننگا کیا ہے ماں نے کہا کہ بیٹے تم یہ بتاؤ تمہارا پاپ کیا تمہارا جرم کیا تمہاری غلطی کیا ہے بیٹے نے کہا کہ ماں غلطی بہت بڑی نہیں ہے صرف غلطی یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ میں نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا ہے اور اس دل میں اللہ کو میں نے بسا لیا ہے اور اس دل کے اندر تین سو ساٹھ مورتیوں کی محبت کو ختم کر دیا ہے ماں نے ایک دروازہ بند کر لیا کہا کہ بھاگ جا یہاں سے یہاں بھی تمہیں کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے جا یہاں سے تمہیں یہاں بھی کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے بھاگ یہاں سے کیونکہ تم تین سو ساٹھ مورتیوں کی توحین کر رہے ہو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے بیٹا چین کر کے کہتا ماں تیرا دودھ میں نے پیا ہے آئی میری ماں کچھ نہیں تو ایک چادر ہی دے دو ماں نے اندر ہی سے ایک چادر پھینک دی اور کا بھاگ جا اپنا چہرہ مت دکھانا بیٹے نے اس چادر کو لیا اور چادر کو تو ٹکڑے میں باٹھ دیا ایک ٹکڑا اس نے اڑھ لیا اور دوسرا ٹکڑا اس نے پہن لیا اور یہاں سے محمد الرسول اللہ کی دربار میں پہنچتا ہے صبح کے وقت فجر کے وقت پہنچتا ہے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول جیسے پلٹے آپ کی نظر اس نوچوان کے اوپر پڑے اللہ کے رسول پلٹ کر کیا ہے اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ سے پوچھتے بتاؤں تم کون ہو اس نے جواب دیا آئی اللہ کے رسول میرا نام عبداللہ عبدالعزہ ہے آئی اللہ کے رسول میرے اوپر بڑا ظلمہ ہوا ہے میں نے کلمہ لا الہ الا پڑھا اس کے بعد میرے چچا نے مجھے بے گھر کر دیا میرے کپڑے کو مجھ سے چھین لیا مجھے ننگا کر دیا میرے پیسے کو لے لیا سب کچھ اس نے لے لیا میری ماں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا اللہ کے نبی نے یہ پوری داستان سنی اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور اللہ کے نبی نے کہا کہے عبداللہ آج سے تیرا نام عبداللوزہ نہیں عبداللہ نام رکھتے عبداللہ عزل بجا دین تیرا نام رکھتے کیونکہ تم نے دو چادر اوڑ کر گئے آئے ہو میرے پیارے ساتھیوں دل کے اندر اللہ کی محبت آنے کے بعد دنیا کی محبت نہیں آسکتی ہے دیکھئے آپ غور کیجئے لیکن آج ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن جب یہ سورج جس کی گرمی ہم اور آپ برداست نہیں کر سکتے جس کی گرمی اور تپشک ہم اور آپ برداست جون اور جڑائی کے مہینے میں کر نہیں سکتے یہ سورج اتنا قریب ہوگا اتنا قریب ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج کی گرمی سے آپ میں پریشان ہو جائیں گے سورج کی گرمی اس دن سایہ کسی کو نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالی خاص خاص بندوں کو اور خاص خاص بندیوں کو اللہ سایہ آتا کرے گا خاص خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سورج کی گرمی سے بچائے گا ان میں سے کونیں امام نادل انصاف کرنے والا بادشاہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ یا انصاف کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے یہاں سردار سمجھ لیجئے انصاف کرنے والا سردار آج کی ہاں جس کو پیسہ مل گیا اسی کی طرفداری ہونے لگتی موٹا موٹا پارٹی ہے بڑا آدمی ہے دو لوگوں نے فیصلہ لے کر کی آیا ہے تو جس نے پیسہ دیا جو پیسہ والا آدمی ہے اسی کی طرف فیصلہ سما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت نے جس کا بنو مخصومیاں کی عورت تھی بڑے خاندان گھرانے کی عورت تھی اور اس نے چوری کر لی تھی چوری کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا قانون تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا اس کے خاندان والے کو پتا چلا تو خاندان والا کہنے والا ہم اس علاقے میں سب سے زیادہ خاندان معاملے میں سب سے زیادہ اوچے تبتے کے لوگ ہیں اگر ہماری عورت کا ناک کٹ دیا جائے تو ہم تو سب کے سب زلیر ہو جائیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری عورت کے ہاتھ کو کٹا جائے اس نے ایک آدمی کو پکڑا جس کا نام اسامہ تھا اس نے پکڑا اور کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس اور کہنا کہ جتنا پیسہ چاہیا جتنا دینا رو دیر ہم چاہیے جو کچھ چاہیے دینے کے لئے تیار ہے لیکن اپنا فیصلہ رسول بدل دیجئے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹی رسول اکرم کے پاس یہ اسامہ پہنچے اور اسامہ پہنچنے کی بعد اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ سے کہا آئی اللہ کے رسول آپ اپنا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس کو نظر سانی کر لیجئے وہ بڑے خاندان دھرانے کی عورتیں آئی اللہ کے رسول بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس تو پہنچ نہیں پائے بلکہ انہوں نے مجھے بھیجائے اس کا ہاتھ نہ کٹا دیا جائے کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جائے اللہ کے نبی غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اللہ کے نبی باہر نکلتے اور لوگوں کی درمیان میں آپ نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ سنو آئی لوگو یہ تم نے کیسے سونج لیا کہ ہم اپنے فیصل کو بدل بھی سکتے اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کو ہم بدل نہیں سکتے سنو تم سے پہلے اسی وجہ سے لوگ حلا کو برباد ہو گئے کہ وہ لوگوں کے درمیان جب کسی امیر کا فیصلہ آیا کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کسی غریب کا فیصلہ آیا کرتا تھا اس کو اس کے اوپر حد جاری کر دیا کرتے تھے سنو یہ تو فاطمہ بنو مخصومیہ کی عورت اگر یہ فاطمہ میری بیٹی ہوتی محمد کی لادلی ہوتی محمد کی بیٹی ہوتی تو سنو آئی مکہ کی لوگوں میں محمد کی بیٹی اپنے اس بیٹی فاطمہ کی ہاتھ کو بھی مکار دیتا لسر فتیدہ میں اس بیٹی کے ہاتھ کو بھی مکار دیتا اور انصاف میں جنازہ نہیں نکالتا انصاف میں باقی رکھتا کیونکہ یہ انصاف اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ کون کرے گا جس کے دل کے در اللہ کا در ہوگا تب انسان یہ کام کر سکتا ہے اللہ کا در نہیں ہے اور دل کے اندر دنیا کی چاہت اور دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان بہت کچھ کر جائے گا اگر اللہ کا در ہوگا تو انسان انصاف کو ختم نہیں کر سکتا انصاف باقی رکھے